نظرین سیاحت کچھ لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے جو انہیں وقتن با وقتن مختلف جگہوں کی طرف مائل کرے رکھتا ہے لیکن کچھ لوگ پوری دنیا میں مختلف مقامات کو جاننا اور ان کا تجربہ کرنا بہت پسند کرتے ہیں جبکہ یہ مقامات اپنے لوگوں کے رہن سہن اور جغرافیائی اعتبار سے منفرد مانے جاتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے مقامات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ جاننے سے پہلے سو بار سوچیں گے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنکشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس خطرناک ترین شہروں کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ اس طرح کی خر آنے والی ویڈیو آپ تک بہہ سانی پہنچ سکے نظرین اس فیرست میں دسویں نمبر پر آتے ہیں برازیل کا شہر بیلیم ایمازون بیلیم کے گیڈ وے کا تلق برازیل کے شمالی علاقے سے ہے اس شہر کی بنیاد انیس سو سولہ میں ایک پرتگالی نے رکھی بیلیم اپنی نوبی عدیاتی خصوصیات اور ایمازون ندی کے قریب ہونے کی وجہ سے مشہور ہے شہر دنیا کی سیاحتی مقامات کی حصیت سے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ شہر کے بارے میں ایک بہت تلح حقیقت دنیا کے خطرناک ترین شہروں کی فیرست میں اس کی موجودگی ہے اس شہر کی تقریباً ایک لاکھ آبادی میں سے قتل کی شرع 71.38 ہے جبکہ ان خالیہ برسوں میں شہر میں پرتشدد واقعات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہر سے لطف ہندوز ہونے کے لیے وہاں آنے والے سیاہوں نے چوری سے بچنے کا تجربہ بھی کیا لیکن ہمیشہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ شہر کے سفر میں قیمتی چیزیں نہ رکھی جائیں یہ شہر پیرو کولمبیا اور بولیویا کے علاقوں سے ملحق ہے کوکین اور منشیات کے تقسیم بھی شہر میں تشدد کی شرع میں اضافے کی ایک وجہ کے طور پر کام کرتی ہے وہاں کے باشندے منشیات اور قتل کے دیگر واقعات میں ملوث ہونے کے لیے مستعمل ہیں یہ جکین کرنا بہت مشکل ہے کہ تاریخی پرکشش مقامات والا شہر دنیا کے متشدد ترین شہر کے لیبل میش جانا جاتا ہے اس فیرست میں نوے نمبر پر آتا ہے وینزویلا کا شہر کیوڈارڈ گیانا کیوڈارڈ گیانا ایک بندرگاہی شہر ہے شہر کے اہم مقامات میں کومی پارکس اور خوبصورت آبشار شامل ہیں ان دلوں کے دوران لوگوں کو اس شہر کا سفر کرتے وقت زیادہ مختاط رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اس کے پیچھے مسئلہ وہاں کی سلامتی کا خدشہ ہے وینزویلا کے لوگ بیشتر علاقوں میں غربت کا شکار ہیں یہ خود رات کے وقت چلنے اور قیمتی سامان لے جانے سے گریز کرتے ہیں ملک میں قتل کی شرائع ایک لاکھ افراد میں ایٹی پوائنٹ ٹو ایٹ بتائی جاتی ہے اسے شہر میں لوگوں کے مجرمانہ سلوک کا پتہ بہ آسانی کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ شہر میں پولیس افسران مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہے کولمبیا کے قریب کے علاقوں میں منشیات کے بہت سارے کارکن اور سمگلر ہیں شہر کے ان علاقوں سے بچنے کا برین طریقہ یہ ہی ہے یہاں تک کہ عوام میں موبائل فون یا کیمروں کو ہینڈل کرنا ایک بد ترین حیال ہے عوامی نقل و حمل کی افادیت میں بھی چوری کے امکانات بتائے جاتے ہیں شہر میں ہونے والے یہ سارے تشدد اس شہر کو کائنات کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک مانا چاہتا ہے اس فیرست میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے میکسیکو کا شہر سیوڈارڈ وکٹوریا سیوڈارڈ وکٹوریا میکسیکن ریاست کے شمال مشرقی حصے میں واقعہ ہے یہ شہر دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں سے ایک ہے اس شہر میں روزانہ بڑی تعداد میں پرتشدد واقعات کی اطلاع دی جاتی ہے سیوڈارڈ وکٹوریا میں موت کی شرائی ٹری پوائنٹ تھری ٹو ہے اس میں منشیات کے قتل اور اس سے متعلقہ سرگرمیاں ایک اہم حصہ رکھتے ہیں متعدد جرائم پیشہ گروہوں کے ممران شہر میں فائرنگ کے تبادلے اور ہون بخانے میں ملوث ہوتے ہیں یہاں تک کہ تھانوں میں بھی فائرنگ کے وقیات آئے دن رنما ہوتے رہتے ہیں مسافروں سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خفاظت سے متعلق خدشات کے سبب شہر سے گریز کریں اس فیرست میں ساتھوے نمبر پر آتا ہے برازیل کا شہر فورٹا لیزا فورٹا لیزا شمال مشرقی برازیل کا ایک شہر ہے یہ شہر وہاں کے ثقافتی زنگی اور تاریخی پہلوں کے لیے بہت شہرت یافتہ ہے برازیل کے بڑے شہروں میں متعدد جرائم اور پرتشدد مسائل دکھائے جاتے ہیں لیکن حکام نے شہر میں موجود پرشانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد کا احتمام کیا ہے لیکن پھر بھی فورٹا لیزا جیسے شہر دنیا کے عالی پرتشدد شہروں کی فرست میں موجود ہیں شہر کے بیچ اور شہر کے مختلف سیاہوں کے مقامات ہمیشہ ہی اپنی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دلِ ازادی والے شہر کے بارے میں بہت کچھ پشجدہ حقائق ہیں مزفاتی شہر میں کتل کی شرعہ کی تعداد خود مسافروں کو ایک سرخ خطرہ فرام کرتی ہے اس شہر میں کتل کی شرعہ 83.48 ہے ازا جبکہ میٹروپوس بھی شہر میں عوامی نکل و حمل کی سہولیات میں بھی چوری کے بہت سے وقیات میں شامل ہوتی ہے لوٹ مار کے وقیات عام طور پر سٹاپوں پر بس کے منتظر لوگوں سے سننے میں ملتے ہیں شہر کی جگہیں اب محفوظ نہیں ہیں جن میں باہر، کلاب اور پارٹی خال شامل ہیں فورٹا لیزا کا شمالی مخلہ دیکھنے کے لیے سب سے خطرناک مقام ہے سنگین جرائم کے نتیجے میں لوگ شہر سے مختلف علاقوں میں خجرت کر رہے ہیں جبکہ امریکی محکمہ پانچ مختلف شہروں کے بارے میں مشورہ دیتا ہے کہ یہاں سفر نہ کریں لاپاز ان میں سے ایک ہے اس فرست میں پانچوے نمبر پر آتا ہے میکسیکو کا شہر تیجوانا تیجوانا میکسیکو میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا سرخدی شہر ہے میکسیکن ہر روز متعدد افراد سرد پار کر کے شہر جاتے ہیں رات کی زندگی، ٹھنڈی کیفے اور ثقافت کا مزہ چکنے کے لیے ریسٹورنٹ شہر کی خوبصورتی کو بڑاوا دیتے ہیں اگرچہ یہ شہر کافی سال پہلے ایک محفوظ مقام تھا لیکن اب حالات بہت تبدیل ہو گئی ہیں یہ شہر میکسیکو کا کرائم پوائنٹ بن گیا ہے عوامی مقامات اور خوبصورت سیاہوں کے مقامات میں بڑی تعداد میں پیکٹ اور پرس سنیچر موجود ہیں یہ شہر انسانی سمگلنگ اور منشیات کے قتل کے واقعات کے طور پر بھی کام کرتا ہے شہر کے بارے میں سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ اس میں قتل کی شرعہ زیادہ ہے جو فی لاکھ فراد میں ہنڈرڈ پوائنٹ سیون سیون ہے اس فیرست میں چوتھے نمبر پر آتا ہے برازیل کا شہر نتال نتال شہر برازیل کے اٹلانٹک سائل پر ہے شہر کے نام کا مطلب پرتگال میں کرسمس ہے شہر کے پرکشش مقامات میں حیرت انگیز سائل تاریخی مقامات اور شاپنگ ماز موجود ہیں نام نخاد شہر سورج میں کچھ انتباہات اور خطرات ہیں اس شہر کے پرکشش سائل شہر میں ڈکیتی کی ایک مستقل جگہ ہے سائل سمندر پر سیاہوں نے بہت سے معاملات کی اطلاع دی ہے کہ شہر کے مغل لوگوں کے ساتھ کیمرہ اور قیمتی چیزیں نوٹ کریں گے کچھ خراب صورتحال میں گن پوائنٹ پر بلیک میلنگ کا استعمال ڈکیتی کے لیے کیا جاتا ہے پولیس افسر بھی لوگوں سے رشوت لینے میں ملوث ہیں اسی طرح برازیل کا شہر اجتماعی تشدد اور بدنوانی کی خبروں سے چنکا دینے والا ہے شہر میں قتل کی شرعہ 102.56 لاکھ ہے برازیل نے قتل کا ریکارڈ توڑ رہا ہے اس میں پولیس افسران کے خاتھوں موت بھی شامر ہے حالیہ دنوں میں خواتین کی اسمت دری اور خلاقتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ برازیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے نتال اب کوئی بہتر آپشن نہیں رہا کیونکہ اس شہر کے نام تک کا زندہ رہنا اب ناممکن ہے اس فیرست میں تیسرے نمبر پر آتا ہے میکسیکو کا شاعر آقا پول کو میکسیکو کے بحر القاہل کے ساحلی علاقوں میں آقا پول کو ایک اہم بندرگاہ والا شہر ہے یہ خلیج اور گرم موسم شہر میں اہم توجہ کا مرکز ہے تاہم شہر کو دنیا کا تیسرا خطرناک ترین شہر قرار دیا گیا ہے شہر میں قتل کی شرعہ ایک سو چھے شارعہ چھے تین افراد فی لاکھ ہے ریزروڈ ٹاؤن صرف خالیہ برسوں میں خود کو خطرناک ترین کی فرست میں شامل کر چکا تھا خوبصورت پخار اور مناظر شہر کی سب سے پرکشش خصوصیات میں سے ایک ہے پہلے دنوں میں یہ شہر میکسیکو کے بحر القاہل کے ساحل کا زیور تھا لیکن جرائم اور منشیات کی سمگلنگ کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہر کو داہل ہونے کے لیے ایک خطرناک مقام بنا دیا ہے اس فرست میں دوسرے نمبر پر آتا ہے وینزویلا کا شہر کاراکس یہ شہر عویلا پہاڑ کے نیچے ساحل سمندر پر واقعہ دنیا کا دوسرا خطرناک ترین شہر مانا جاتا ہے اسے ثقافتی مرکز کا بھی درجہ خاصل ہے اس شہر میں آئے دن پک پاکٹنگ اور چھیننے کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے شہر میں قتل کی شرعہ ہر لاکھ افراد میں 101.19 افراد ہے معاشی ادمی اسخطام میں قتل کی بڑھتی ہوئی شرعہ کے پیچھے ایک اہم وجہ کے طور پر کام کرتا ہے اس شہر میں قتل کی شرعہ زیادہ ہونے کا مکان کیونکہ آبادی کا حساب کتاب درست نہیں ہے شہر میں جرائم کی شرعہ زیادہ ہونے کے سباب شہر بدنام ہے فوج نے رات کے اوقات میں سفر سے گریز کرنے کا حکم دیا ہے اس فرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے میکسیکو کا شہر لاس کیبس میکسیکو میں لاس کیبس شہر ایک خوبصورت ریزارٹ سٹی ہے لیکن خالیہ برسوں میں متدد قتلوں کے بعد اس شہر نے خود کو دنیا کے سب سے پہلے خطرناک شہروں میں شامل کر دیا ہے پر امر گیڑوے کے طور پر شہر کی ساکھ اب باقی نہیں رہی ہے منشیات فروشوں نے شہر پر سرخ نشان سے جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے شہروں میں قتل و غارت گری کی تعداد اسمانوں پر پھیل رہی ہے تازہ ترین خساب کتاب کے مطابق اس شہر میں خر لاکھ افراد میں ایک سو ایک شارعہ تین تین افراد قتل ہو رہے ہیں نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں